پر زمین ہندوستان اسلام علیکم میں ڈاکٹر عارف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں زی عارف زی یوٹیوب چینل تو آئیے دوستو آج میں آیا تھا امرو دھا کے ملک چون پر اور میری نگاہ یہاں پر پڑی تو یہاں پر دیکھا کہ بہت ساری جڑی بوٹیوں کا کھا جانا یہاں پر بھڑا پڑا ہوا ہے تو دوستو چلتے چلتے ایک ویڈیو میں نے سوچا کہ چلیے بنا لوں اور اسے میں آپ کو دکھا دوں کیونکہ وہ زیادہ ہی مرجز لوگ پیڑت رہتے ہیں اس لیے آپ کو وہ دکھانے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی بہتر اور بہت ہی آزمودار ہے دوستو چلتے چلتے یہی بات کہوں گا کہ ابھی تک ہمارے زی عارف زی یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں تو دوستو یہ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کئی انگلوں سے کئی جگہ پر بہت سارے یہاں پر لگے ہوئے ہیں اسے آپ اچھے سے غور سے پہچان لیں اور آپ کو بالکل رو بے رو دکھاؤں گا اور یہ کس مرض میں کام آتا ہے یہ بھی میں بتاؤں گا جی ہاں دوستو اسے کہتے ہیں ناگ دون ناگ دمنی اور بہت سارے آئر بیدک نام ہیں اس کے تو دوستو سب سے پہلے تو اس کی پہچان بہت ضروری ہے اگر سے آپ اسے توڑتے ہیں اگر آپ اسے توڑتے ہیں تو اس طریقے سے اس میں دودھ نکلنے لگتا ہے یہ آپ بہت ہی اس منان اور گھوڑ کے ساتھ گھوڑ سے دیکھ لیجیگا اگر اسے آپ توڑتے ہیں تو اس میں دودھ نکلنے لگتا ہے اور دوستو اس کی پتیاں موٹی موٹی سی ہوتی ہیں ادھر آؤ اب دوستو یہ کس مرجے میں کام آتا ہے اور اسے کیسے استعمال کرنا ہے پہلے تو کئی دفعہ میں آپ کو جوم کر کے دکھا دوں تاکہ آپ لوگ اسے پہچان جائیں جی ہاں دوستو یہاں پر بہت ہلا گھلا ہے اور ہوتا بھی ہے مسلم میں اگر کوئی کام کرو تو اس کو ڈشٹرپ جرور کرنے کوشش کی جاتی ہے لیکن اس کی چندہ نہ کریں آپ کے بلے ویڈیو دیکھیں موکی کی نجاگت کوئی لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہی پرابلم ہے آشاء کرتا ہوں آپ نے پہچان لیا ہوگا اگر نہیں پہچانا تو پھر میں آپ کو ایک دوسرا پودھا دکھا رہا ہوں آپ کے پاس چل کر کے اور آپ یہ دیکھئے اس کی پتی توڑی پتی توڑا اس کی دوستو یہ ہے ہمارے عشاق ملا جی یہ دیکھئے گا دکھائیے گا اور اس میں دیکھ لیجئے گا اس پتی کو جرہا پھاڑ کر دکھائیے ادھر آئے اس پتی کو توڑ کر دکھائیے گا تاکہ لوگ جان جائے توڑیے گا یہ دیکھے چٹ کے ساتھ یہ پتی توڑتی ہے اور دوستو اس کے آجو باجو دیکھ لیجئے گا سفید سفید دودھ سا نکلنا ہے تو یہ میں نے ان کا ویڈیو کیول اس لیے بنایا ہے چونکہ یہ بید نہیں ہے لیکن اس لیے بنایا ہے کہ ان کی عمر ہو چلی ہے اگر یہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو ان کے گھر والے اسی بہانے ان کو دیکھتے رہیں گے میں نے اچھا کیا یہ غلط کیا یہ آپ کو بتانا ہے کہ اور میں جتنے بھی لوگوں کو ویڈیو دکھاتا ہوں جتنے لوگوں کی ویڈیو بناتا ہوں تو یہی وجہ ہے یہی کارن ہے کہ میں بناتا ہوں کیا نام ہے آپ کا کہاں کے رہنے والے اکوڑی اکوڑی تو دوستو یہ جو پتی لیے ہیں شاک احمد جی اور ایک بار پھر میں آپ کو یوں توڑ کر دکھانے جا رہا ہوں یہ یہ دیکھے دوستو دودھ آپ اس کو دیکھ لیجی گا تو دوستو اب میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا یہ دیکھ لیجی گا یہ آپ اسے پہچان لیجی گا اس میں دیکھ رہا ہوں میں تو یہ ہے ناگ دون ناگ دمنی اور بہت سارے ناموں سے جانے جاتی ہے اس کو آپ کو اشتعمال کیسے کرنا ہے یہ اس طریقے کے آپ کو پتیاں لینے اور اس میں تین سے چار کالی مرچ ملا کر کے پیشن کو صبح بنا کچھ کھائے پیئے آپ اس کا اشتعمال کرا دیں گے دوستو تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی بھی بھینکر ہونے والی bleeding پائلس میں جو ہوتی ہے وہ آپ کو پہلی ہی خوراک سے رہت مل جائے گی دوستو پہلی ہی خوراک سے اس کو دوسری خوراک دینی نہیں پڑے گی اور اگر اس کو پندرہ سے بیس دن آپ نے اگر اس کا اشتعمال کیا تو میرا بھائیو آپ کے پائلس کے مسے بھی ختم ہو جائیں گے یہ بہت ہی آزمودار بہتر نشکہ ہے اور اگر کنی لوگوں کو کوئی جانکاری سمجھ منائے تو ایک بار ہمارے ویٹس اپ نمبر نائن فور فائیو ون فور سیون نائن سکس فور بند پر جرور کال کریں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اور دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تو دیکھتے رہے ہیں زی عرف زی یوٹیوب چینل کیونکہ بھی بہت کچھ باقی ہے خدا حافظ موسیقی